جیو کی مہمان ہوتی ہے آج جو جیو کی مہمان ہے حاضرین تو دیکھ چکے ہیں ناظرین کے لیے بتا دوں ایک ایسی بات صلاحیت اور منفرد اداکارہ ہے جنہوں نے بہت کم وقت میں بہت ینگ ایج میں اپنے لیے بہت بڑا نام کم آیا ہے شو بز انڈسٹری میں آپ انہیں مختلف ڈراماز میں دیکھتے ہیں کہیں موڈرن کردار ہو یا کوئی دہی کردار ہو کوئی شہری لڑکی کا کردار ہو یا پھر کوئی اس طرح کا کردار ہو جس میں بہت ٹپیکل ایک دکھانا ہو دے ہی لڑکی کا کردار تو بھی وہ اتنے منفرد طریقے سے نباتی ہیں کہ لوگ ان کے دیوانے ہو جاتے ہیں انہوں نے بہت سارے ڈراماز میں کام کیا ان کی زندگی جو پرسنل لائف ہے اس سے متعلق آج بڑے دلچسپ سوالات جیسے میں تمام لوگوں سے کرتی ہوں وہ آج کیے جائیں گے بہت سارے انہوں نے ڈرامو میں کام کیا لیکن جیو کی ڈراما سیر ہے خدا اور محبت کا جو سیزن ٹو تھا اس میں انہوں نے جو کام کیا ایک نئی شناخت انہیں ملی لوگوں نے بہت زیادہ ان کے کام کو ان کی ایکٹنگ کو پسند کیا آپ سب کی بہت ساری تالیوں میں کبرا خان ہمارے ساتھ کہاں پر موجود ہیں السلام علیکم کبرا رمضان مبارک جمعہ مبارک آپ کو مکتی صاحب السلام علیکم مکتی صاحب جمعہ مبارک کیسے آپ ٹھیک ہیں مکتی صاحب مجھے آپ کی اجازت تو کبرا سے کچھ سوالات پھر ہم اپنے ٹوپک پر بھی آئیں گے کبرا سب سے پہلے تو جو مجھے آپ سے سوال کرنا ہے وہ مجھے بھی جب چیز یہ پتا چلی جب بھی میرے کوئی گیسٹ آ رہا ہوتا ہے میں اس پر بہت ساری ریسرچ کرتی ہوں کیونکہ وہ جرنلزم والی جو ہے اور پھر میری ٹیم ماشاءاللہ ایسی ہے وہ کچھ اگر مجھے نہیں بتا ہوتا تو وہ لاکے بتاتے ہیں تو مجھے پتا چلا کہ کبرا کا اصل نام رابیہ خان تھا انہوں نے پھر کبرا خان کر لیا تو میری ہم نام تھی آپ اور پھر آپ نے نام بدل لیا ایسا کیوں ایکچلی یہ بہت فنی بات ہے کافی یاروں نے کافی لوگ بلیب کرتے ہیں یہ پہ یا نہیں لیکن کہتے ہیں کہ آپ کے نام کا اثر آپ کے اوپر بہت زیادہ ہوتا ہے جب چھوٹی تھی جب پیدا ہوئی تھی تب یہ نام رکھا گیا تھا رابیہ تب یہ بہت خراب رہتی تھی ساتھ آٹھ مہینے تک میں ڈریپس پہ تھی تو کسی نے کہا امی کو کہ نام بدل دے ان کا اب پتہ نہیں ہمارے جو نہیں ہوتا ہے ناموں پہتے ہیں ہم تو بات کر رہے ہوتا ہے ہاں جی تو نام بدل تو الحمدلل اب گھٹی گھٹی ہو تب یہ ٹھیک ہو گئی تب یہ ٹھیک ہو گئی اب اوروں کی تب یہ بھی آپ ٹھیک کر لیتی ہیں اچھا کبرا آپ کی زیادہ تر زندگی جو ہے انگلین پہ گزریف تو اتنی اچھی اردو اور پھر ڈراموں میں اتنی جو کہتے ہیں واضح اردو وہ کیسے بول لیتی ہیں بہت مشکل تھا جب میں پہلے آئی تھی اور میں نے ڈراما جو پہلا کیا تھا اپنا تو میری ڈریکٹرز اور ایڈیز گواہ ہیں اس چیز کے کہ میں درختوں اور دیواروں سے بات کرتی تھی اردو کی پریکٹس کرنے کے لیے مجھ اردو بلکل نہیں آتی تھی اس وقت تو پریکٹس کر کر کے مجھے تھا کہ اگر اس انڈسٹری میں رہنا ہے تو اپنی اردو سے کر لو تو اسی پہ میں نے بہت کام کی ابھی بہترین نہیں ہوئی لیکن بہتر ہو گئی ہے بہترین نہیں ہوئی لیکن بہت اچھی ہو گئی ہے اچھا اگر ہم آپ کی سٹاڈیز کی بات کریں موٹر سپورٹس انجینئر کیسے اور پھر شوق آپ کو گرافک ڈیزائنگ کا دھا مطلب بہت سارے لوگ آتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم میڈیکل میں چلے گئے اس دن جبران یہاں پر تھے وہ ظاہر ہے وہ ڈاکٹر بھی ہیں ساتھ میں لیکن موٹر سپورٹس انجینئر میں نے کبھی نہیں سنا ہاں جی ہمجھے اچھلی بچپن سے میں فوملہ ون دیکھتی تھی تو مجھے اس کی وجہ سے کافی شوق تھا اور آٹھ سے پڑھا ہی تھا میں نے تو جب میں کوئی سونہ سترہ سال کی ہوئی اے سید کہ ای تنک میں موٹر سپورٹس میں کام اس وقت چل بھی رہا ہے اور بہت سائی چیزیں ہو رہی ہیں کیسا لگتا آپ کو بہت کم وقت میں آپ نے اتنا بڑا نام کمالیا ہے اور بہت آپ کے ڈرامرز دیکھیں یا ویسے آپ کی شخصیت کو دیکھیں جتنے ہماری ینگ جنریشن بھی اور میں کہتا ہوں بہت بڑی زمیداری ہوتی ہے سٹاس کے اوپر جتنے بھی لوگ ہم ٹی وی پر آ رہے ہیں ہمارے اوپر زمیداری ہے ینگ جنریشن کس طرف جاری ہے اس کے لئے آپ نے کام بھی بہت سوچ سمجھ کر کیا اور پرسنل لائف میں بھی جو فگر آپ کی بڑا اچھا میسج جا رہا ہوتا ہے بڑی ڈیسنسی بڑا کام ہوتا ہے سوہہو دیو یو دو ریو نہیں جو آپ نے بات کیو بلکل صحیح کہی ہے کہ ایس اینی بڈی میڈیا ہمارے پاس ایک بہت بہت بڑی زمیداری ہے ہم چاہے مانے یا نہ مانے چاہے ہم ایکٹر ہیں، سنگر ہیں، ہوسٹ ہیں، آنکر ہیں جو بھی ہیں ہمارے پر بہت ذمہ دارے کہ ہم جو آرڈینس کو دکھاتے ہیں جو سسائٹی کو دکھاتے ہیں ہم چاہے نہ چاہے وہ فالو کرتی ہے، انفلوینس ہوتی ہے تو وائی نوٹ کہ ہم ایسے ہی چیزیں دکھائیں جو ہماری آرڈینس کو جو ماسز کو انلائٹن کرے انسٹیٹ کے غلط راستے پر بھیجے انہیں تو اسی لیے جو میں نے کام چوز کیا وہ اسی وجہ سے کیا کہ کوئی سوشل ایشو ہو یا کوئی مورل انڈرسٹانڈنگ ہو اس کی وجہ سے تو اسی لیے میں نے کیا تھا الحمدلاللہ میں نے بہت 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 کرم کیا الحمدلاللہ آپ کی فیملی میں کبرا کوئی بھی ہے اور شو بس سے نہیں میری فیملی میں کوئی بھی نہیں ہے میں سنوہ زیادہ تو لوگ وقالت کی طرف ہیں یا پھر اکاؤنٹس کے زیادہ ہیں ہاں جی ہاں آپ نے بہت اچھی ریسرچ کی ہے دیکھیں میں کہہی ہوں نا ہم بہت سو کبرا کیسے پھر ایک پہلی لیٹیہ کے شو بس میں جا رہی ہو تو کیا کس طرح کا رسپونس آیا تھا میری جو دھدیال کی فیملی ہے وہ وقالت اور اکاؤنٹس میں ہے اچھا کافی زیادہ لیکن میری فیملی کافی ایکسپلوڈڈڈ رہی ہے ویسے بھی تو بچپن سے مجھے ویسے آرس کا شوق تھا اور جو موڈلنگ اور ایکٹنگ ہوئی وہ اچانک میں اس طرح پہ آکے مسلط ہوئی اور اس ٹائم میں نے شاید جب میں نام علم افراد کی تھی مجھے لگا کہ ایکٹنگ تو مجھے آتی نہیں ہے اور میں نے دھان لیا تھا کہ نہیں ایکٹنگ نہیں کرنی ہے یہ پاپل اور ہو گیا یہ وجہ نہیں تھی جس طرح میں الحمدللہ اس ڈرامے نے دلوں کو چھوا جو لوگ اس سیسائیٹی سے ہاں جیس سیسائیٹی سے کنیکٹڈ تھے ان لوگوں نے جو اپتائز کیا اس کے ساتھ وہ مجھے اچھا رہ گا میں نے سنا ہے آپ جب خدا اور محبت آپ پہلے دیکھتی جہاں سیزن ون تھا so you really wanted to be in that thing کہ آپ کو پسند بہت تھا نہیں ایفنی میں جب پہلا خدا اور محبت آئیتا میں بندرہ یا سولہ سال کی تھی اس وقت تو میں اس طرح میں گرافک ڈزائنگ شروع کی تھی تو میں کام کر رہی تھی اپنے سٹور پہ تو وہاں پہ امران عباس آئی تھی میرے سٹور پہ تو مجھے اس طرح میں انکہ اتنا پتا نہیں تھا لیکن میری باجی خدا اور محبت اکتی تھی تو میں نے کہا ہے کہ are you the guy in خدا اور محبت and he said yes i'm like oh my sister is a big fan of yours a full fan moment ہوا and i told him کہ please میں لکھ ویڈیو بنا دے اور انہوں نے he was very sweet انہوں نے ویڈیو بنای اور کچھ سال کے بعد میں خود خدا اور محبت میں تھی and you were in خدا اور محبت سیزن 2 so it was definitely کسمنت میرے خال میں کبرا نام نے واقعی کام کر دکھایا یہ ویسے مفتی صاحب کیا ہے یہ ناموں کے بدلنے سے ہر شخصیت پہ فرق پڑتا ہے جی ہاں دیکھیں بڑا فیزیک سے تعلق ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے بہت سے موقعبہ آپ نے خود فرمایا کہ کسی کا نام اگر سلام ہے تو آپ نے فرمایا کہ سلامتی کا میٹر ہوگا کچھ نہ کچھ تو کافی حد تک فرق پڑتا ہے لیکن ایسا بھی نہیں کہ جس طرح ہوتا ہے بچپن میں ہر ایک نام بدلنا چاہتا ہے تو ہر ایک پہ بھی نہیں لیکن اکس طرح ہوتا ہے کہ اگر نام سوٹ نہیں کرتا کسی بودھرگ نے بتا دیا یہ نام چینج کرتے ہیں تو اس سے ضرور کوئی نیوے پرسنیلٹی پر فرق پڑتا ہے اچھا میں نے دیکھا کچھ لوگوں کے نام ماں باپ جو ہیں وہ عابد رکھتے تھے یا کچھ میرے بھائی کے نام بھی ہے پھر اگر کوئی نماز نہ پڑھیں تو امی کہتی ہے میں نے اتنا سوچ سوچ کا نام رکھا تھا کہ میرا بیٹا عبادت دزار ہوگا لیکن کبھی نہ کبھی اثر پڑھ جاتا ہے کبھی نہ کبھی پڑھتا ہے زندگی تو دنبی ہے نا انشاءاللہ کہیں نگیں اس کا اثر ماں باپ جو سوچ کے رکھتے ہیں اچھی امید کے ساتھ اچھے نام رکھنے چاہیے اچھا لوگ بہت گھبراتے ہیں مفتی صاحب کہ ہم بدل نہیں سکتے نام تو اس میں میرے خیال میں بدلنے میں یہ ہوتا ہے کبھی کبھی ہوتا ہے سال دو سال تین سال گزرگا سیٹیفیکیٹ میں نام بچے ہو رہے ہیں گھر میں کال کسی اور طرح کر رہے ہیں اب اس پر تین سال پانچ سال بعد بدلے تو ہر جگہ وہ چینج کرانا پاکستان میں سیٹیفیکیٹس پر نام بدلنا I think it's the most difficult thing ever کیونکہ خام خام میں وہ ضروری بھی نہیں کہ ہر نام بدل گئے جائے بہت ریت کے ساتھ ہیں جس میں نام سوٹنی کر رہو تو اس میں کوئی آلن مطلب ہے کہ ہر نام مطلب ہے آپ چینج کر دیں ورنہا زمان ہوتا ہے کہ چھیک آ رہا ہے تو نام بدل کر دیں تو پھر میں نام تدبیل کر دیں ایسے نہیں ہونے چاہیے میں افتر ہوتا ہے کیونکہ میرا بھی پاسپورٹ پر نام رابی ہے لیکن میرا پورا نام کبرا فاتمہ خان ہے شاہر تو اس ایک فاتمہ ہے جو بیچ میں لگا ہے لیکن کافی لوگ کو پتا نہیں ہے لیکن افتر ہوتا ہے اللہ مجھے تو پڑھ گیا پتہ نہیں زبردہ جی تو اگر آپ کیا خدا نہ خاصا کوئی ایسے مسائل ہیں اس چیز پر آپ سوچ سکتے ہیں کہ بچے کا نام بدل لیا جائے اور پھر میرے ساتھ تو بہت ایسا بھی ہوا ہے کہ لوگ مجھے بتاتے ہیں میں پہلے مجھے یہ نام پسند تھا اب وہ نام سن لیا تو میرا دلچارہ میں وہ نام رکھ لوں تو بدل لیا کرے نام کوئی مسئلہ نہیں ہے بچوں میں میرے نام بھی حبیب تھا کسی زمانہ میں یہ دیکھیں یہ آپ سیکریٹس پتہ چل رہے ہیں مفتی صاحب کے بھی حبیب تھا آپ کا نام حبیب کسی زمانہ میں پھر عمران بسے افیشل تو عمران علاق تا امی وغیر اب بن ہے لیکن گھر میں حبی پڑ گیا تھا جہاں مدرشن پڑتا وہاں بھی حبی بھولاق کھا جاتا تھا مجھے پھر جیسے جیسے پڑا ہوتا ہے کہ عمران علاق آیستہ آیستہ وہ مارکیٹ میں ان ہو گیا اس سے لوگ پوچھتے ہیں بھئی آپ نے دو نام کیوں رکھے میں رابعہ اور انم تو میں سب کو پتاتی ہوں جب میں پیدا ہوئی میں تین بھائیوں کے ساڑھے ساتھ آٹھ سال بعد بیٹی ہوئی گھر پہ تو سب بڑے ایکسائٹڈ تھے کہ کہ ہم نام رکھیں گے تو میرے دادا نے کہا کہ ہم رابعہ نام رکھیں گے اور میرے والد صاحب چاہتے تھے کہ نام انم رکھیں تو ہوا یہ کہ دونوں کی بات مان لی گئی اور دونوں نام رکھ لئے گئے میں نے کہا یا اللہ شکر ہے اور پانچ چھے لوگ نہیں چاہتے تھے تو ہوتا یہ رابعہ یعنی کہ فورت ون تو میں تین بھائیوں کے بعد تھی تو چوتھا اور انم سے انم اور بہت ساری چیزیں بھی نگتے تھے اب پھر اب عبید ہو گئے ہیں اب تو رابعہ انم عبید ہو گیا ہے بس اب کیا کریں بہت سارے نام ملتے جا رہے ہیں جڑتے جا رہے ہیں میرے والد صاحب کا نام نہیں ہے لیکن اب میرا ہزبن کا نام ساتھ آئے اس نے تو خیر زبردستی رکھایا ہے ساتھ پینا چلو نام لگاؤ میرا ناظرین کرام ہم جارے مقتصر سے بریک پر بریک سے جب واپس آئیں گے